وقت کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ وقت ہی زندگی ہے انسان کی زندگی میں جس چیز کے ضائع ہونے کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے اس میں اولین چیز وقت ہے البتہ کچھ لوگوں کو یہ احساس اس لمحے ہوتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے اور انسان موت کی دہلیز پہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہی زین تر کامیابییں حاصل کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے لیے چار اصولوں پر عمل درامت ضروری ہے نمبر ایک بامقصد زندگی گزارنا نمبر دو ترجیحات کا تائین کرنا نمبر تین سخت محنت کرنا اور نمبر چار تاخیری حربوں سے بچنا دوستو اگر ہم زندگی کی ابتدا میں ہی اپنی زندگی کو ایک سمت دے لیں ایک مقصد دے لیں تو اس سے ہمارا بہت سا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا اس کی مثال یوں ہے کہ ہم نے جانا تو لاہور ہے لیکن ہم مختلف شہروں میں آ جا رہے ہیں جس سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو ہماری اصل منظر لاہور ہے اگر ہم ابتدا پہ ہی منزل کا تائین کر لیں گے تو ہمارا بہت سا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا ہمارے طلبہ کی بڑی تعداد منزل کا تائین نہ ہونے کے باعث وقت کا خوب ضائع کرتی ہیں اور آخر زندگی کے کئی اہم ترین سال ضائع کرنے کے بعد اپنی زندگی کے مقصد کا تائین کرتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ اس حادثہ والدین اور معاشرے کے دوسرے اہم رکن طلبہ کی رہنمائی کریں اور زندگی کا مقصد تائین کرنے میں ان کی مدد کریں مقصد کے بعد دوسری اہم ترین چیز وہ ترجیحات کا تائین ہے ترجیحات اصل میں وہ ٹارگٹس ہیں جن کو ہم نے ایک روز دو دن ایک ہفتہ یا ایک مہینے میں کرنا ہوتا ہے ترجیحات کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے لوگ بہت جلد کامیابی حاصل کرتے ہیں ترجیحات کا واضح نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ ہم دن بر غیر ضروری کاموں میں خود کو مصروف رکھتے ہیں اور اہم کاموں سے دور رہتے ہیں ایسا صرف تب ہوتا ہے جب ہم شعوری طور پر ترجیحات کا تائین نہیں کرتے اس وجہ سے ہم بہت سارا وقت ضائع کر لیتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ دن کا آغاز یوں کیا جائے کہ پہلے نمبر پر جو ضروری اور اہم کام ہے وہ کیا جائے پھر دوسرے نمبر والا کام پھر تیسرے نمبر والا کام یوں نہ صرف وقت کا صحیح استعمال ہوگا بلکہ کم محنت میں ہم زیادہ نتائج بھی حاصل کر لیں گے محنت سے آپ اپنے مقاصد کو تو حاصل کر لیتے ہیں اس طرح با مقصد اور ترجیحات سے برپور زندگی آپ سے برپور عمل اور محنت کا مطالبہ کرتی ہے وقت کے زیادہ ہونے کی ایک بڑی وجہ تاخیری حربیں ہیں ہم مستقل طور پر اہم کاموں کو مؤخر کرتے رہتے ہیں آج کا کام کل پہ کل کا کام پرسوں پہ پرسوں کا کام آنے والے ہفتے میں یوں ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں یوں ہماری زندگی میں نہ وہ کل آتا ہے نہ ہی وہ پرسوں آتی ہے اور نہ ہی وہ ہفتہ آتا ہے یوں نہ صرف ہم اپنا دھیر سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں بلکہ اپنے لیے ناکامیوں کا راستہ بھی ہم بار کرتے ہیں تاخیری حربوں سے بچنے کا آسان حل صرف یہی ہے کہ ہم آج کا کام آج ہی کریں اور اسے کل پہ مؤخر نہ کریں ایک دفعہ جب ہم عادت بنا لیں گے کہ آج کا کام آج ہی کرنا ہے تو یہ مصبت عادت ہم میں جلد ہی پختہ ہو جائے گی اور ہمارے لیے کامیابیوں کے درازے کھول دے گی اور یوں ہم وقت کا زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کر سکتے ہیں یوں دوستو ہم اپنی زندگی کے مقصد ترجیحات کے تائین سخت محنت اور تاخیری حربوں سے بچ کر اپنے ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں اور ٹائم کو مینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر مینج کر لیا شکریہ شکریہ یوں 1 1 1 2 2 موسیقی